اس وقت ساڑھے چار بار نے یعنی کہ فور تھرٹی ایم اور آج میں نے لاہور جانا اپنے دوستوں کے ساتھ میرا دوست مجھے پک کرنے آ رہا ہے وہ مجھے یہاں سے پک کرے گا ہم لوگ جائیں گے ٹرین سٹیشن اور وہاں سے ٹرین کیچ کریں گے اور پھر لاہور جائیں گے دن چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں اور راتیں لمبی ہو گئی ہیں صبح کے پانچ پنجے لگے ہیں لیکن اندیرہ بھی تک ختم نہیں ہوا اور اس وقت میں اپنے دوست کے گھر کے باہر کھڑا ہوں ادھر ہم لوگ نے اپنی بائک پارک کرنی ہے اور یہاں سے سٹیشن بائک پھوٹ جانا ہے اور ادھر سے ٹرین کیچ کرنی ہے ٹرین کا ٹائم آلموسٹ ہو گیا اب یہ نہ ہو کے ادھر جائے اور ٹرین چلے گئی ہو تو دعا کرنا ٹائم پہ پہنچ جائے ہم لوگ اس وقت تین بندے موجود ہیں لیکن ابھی سے تھوڑی در پہلے ہم لوگ چار تھے لیکن جو چوتھا بندہ اس کا پلان کینسل ہو گیا اسے کچھ کام پاڑ گیا تھا اور اس نے اپنا ساتھ جانا کینسل کر دیا تھا لیکن ہم لوگ ابھی ادھر موجود ہیں کیونکہ ہمارا یہ پلان آلریڈی کافی دیر سے پینڈنگ چال رہا تھا جو اور فائنلی آج ادھر ہم آگئے ہیں سو سی یو ان لاہور تو لاہور اس وقت میں پہنچ چکے ہیں صبح کے آٹھ بات کی ہیں اور صبح صبح کا ٹائم میں اس پر لاہور سے مجرات سے صحیح کھالی پیٹ آئی تھے اور اب ناشتہ کریں گے فریش ہوں گے اور پھر اپنا ٹور کا بقاعدہ گار کریں گے تو پہلے ناشتہ کر دیتے ہیں اب ناشتے سے فری ہونے کے بعد ہمارے ٹور کا پراپر آگاس ہوا اور ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ تھا داتا دربار نام تو سنا ہی ہوگا آپ نے موسیقا 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 موسیقی 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 تو پہلے وہ دونوں اندر آئیں گے اور میں باہد بیگ لے کر کھڑا رہا ہوں گا اور اس کے بعد وہ دونوں آپ کھڑے ہیں اور میں اندر آئے ہوں اور اب میں باپس باہد جا رہا ہوں میوزیم آئے ہیں اس پر اور مجھے میوزیم بغیرہ اس طرح کی چیزوں کا بہتی بڑا چھوک ہے کیونکہ میں ہسٹری لبر ہوں پرانی کینے پرانی بیڈنک ملے پساند ہے تو ادھر آئے ہوں جو پرانی کینے پریزرب کیوئے ہیں وہ دیکھنے آئے ہوں اور آپ کو بھی دکھانے گا موسیقی 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 ایک دیڑ گھنٹہ لگ گیا ہے اس کی ریزن یہ ہے ہمیں ایک کریکٹ روٹ والی باس نہیں بھی ملتی اور جب باس ملی تھی میں بیٹھے تھے تو ایک رشت بہت زیادہ تھا باس میں اور سیکنڈلی ٹرافک بہت زیادہ تھا ادھر آتے آتے ہمیں کم از کم ایک گھنٹہ لگ گیا اور باس جون سے جون سے ہمیں آدھا گھنٹہ لگیا تھا توٹل دیڑ گھنٹہ ہمیں مال روڈ سے ادھر آنے میں لگیا اب ہم تو گاؤ گئیں ادھر ہفیل سینٹر اندھر جانا ہے کچھ چیزیں پر چیز کرنی ہے ہفیل سینٹر سے فری ہو چکے ہیں گھنٹہ دیڑ گھنٹر بھی لاک گیا جسنا سوچا تھا اس سے زیادہ ٹائم لاک گیا اور کام جو کرنا تھا وہ ہو چکا ہے یعنی کہ لیپٹاپ کی بیٹری میں نے پر چیز کرنی تھی وہ میں نے کار لی ہے پری ہو چکے ہیں وہاں آتے اور بلاغ ہی ادھر اس لیے نکھی کیونکہ الاؤں نہیں تھی کوئی سیکیورٹی ریزن سینٹر میں نے کیمپنا نکال رہا تھا تو کسی نے مجھے روک لیا تھا اور پھر سیکیورٹی کا جو سپر وائزر تھا وہ آیا اور اس نے آزر بنا کرتی ہوں لیا تو اس لیے میں ادھر کچھ نکار نہیں کارتے تھا اب ہم لوگ جا رہے ہیں لیپٹی کی طرف مدر سے کھانا کھانے اور کھانا کھانے کے بعد جانا میں نے اس پر چیز کرنی ہے اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے گیا ہم لوگ آئے تو لیپٹی کھانا کھانے تھے لیکن وہاں پر ہر ریسٹرینٹ میں راشتہ اور ہمارے پاس ٹائم ذرا شارٹ تھا اور ہم لوگ انتظار کرنا فورڈ نہیں تھے کر سکتے تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں سے ہلکی پھرکی سے ریفریشمنٹ کر لیتے ہیں اور کھانا بعد میں کہیں موسیقی میں پہلی بار ایک نئی چیز رائے کرنے جا رہا ہوں موری لائن ٹرین میں آج سے پہلے کبھی سفر نہیں کیا تو آج کرنے جا رہا ہوں لیپٹی سے سپیڈو باس میں بیٹھے تھے اُترنا باڈی چونک تھا لیکن پلان چینڈ کر دیا ہے رسلے میں اُتر گئے ہیں یہ انارکلی سٹیشن ہے ہم لوگ یہ اٹلین کیچ کریں گے اور پھر لکشمی چونک ہے موسیقی 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 اوری لائن ٹرین کی رائیڈ لے گیا ایکسپینیس بہت ہی دبا دست تھا پل یورپین والی فیلنگ آئی تھی بڑا مدہ آیا اور لیکمی چوک میں آپ لوگ اترے ہیں اور اس سے آگے آپ لوگ آپ جانے ہیں نسپت موسیقی صبح ساڑھے ساتھ بجے ہم لاہور آئے تھے اور اب تقریبا شام کے چھے بات چکے ہیں گیارہ گھنٹے ہو گئے ہیں لاہور میں ہی 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 اور ان گیارہ گھنٹوں میں ہم نے کوئی بریک نہیں لی کبھی اس جنگہ پر کبھی اس جنگہ پر کبھی اس پاس میں کبھی اس پاس میں بہت مزہ آیا بہت سی نئی چیزیں ہی ٹرائی کی اور کچھ چیزیں پر چیز کرنی تھی وہ میں نے کارلی ہے آج کا ٹور میرا بہت زبردست تھا اور پچھلی بار سے مختلف تھا مختلف چیز یہ تھی کہ آج میں اکیلہ نہیں تھا میرے ساتھ میرے دوست بھی ہیں اور آج کے دن میں نے بہت زیادہ انجوائے کی ہے اب ہم آپ کو ملیں گے گجرات میں اوکے تو ایڈ دی اینڈ میں آپ سے یہ ہی کہوں گا کہ اگر آپ لاہور گھومنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اکیلے نہ جانا دوستوں یا فیملی کے ساتھ جانا اور دوسرا اپنی کنوینس لے کر جانا اور اگر آپ دو اپنی کنوینس افورڈ نہیں کر سکتے اور لاہور کے لوکل ٹرانسپورٹ میں ہی سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ وہاں ایک رات سٹے ضرور کرنا کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے سو ایک دن لاہور میں گومنے کے لیے کافی نہیں اوکے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھنا لاب یو